ناظرین آج اس پرغرام میں میں زکاة ادا کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ میں ارض کروں گا تو اللہ پاکی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاکی ذات سن کر دوسرے لوگوں تک مہچانے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین و سامعین زکاة جو ہے آپ نے اس کے بارے میں مسائل سنے ہوں گے لیکن زکاة جو ہے یہ ایک سال گزرتا ہے تو اس کے بعد مسلمان پر واجب ہوتی ہے تو اللہ پاکی ذات نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَمِمَّا عَرْزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور متقی وہ ہے کہ ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں مخرج کریں اسی طرح اللہ پاکی ذات نے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِزْزَقَاطِ فَاعِلُونَ اور فَلَا پَاتے ہیں اور فَلَا پَاتے وہ ہے جو زکاة ادا کرتے ہیں ناظرین و سامعین اللہ پاکی ذات نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے اب رہا زکاة کا مسالہ جیسے ہی ایک سال گزر جاتا ہے انسان پر اس کے بعد زکاة واجب ہو جاتی ہے تو اب کوئی بھی مہینہ خاص کر لیں تو اس مہینے میں آپ سال بعد زکاة اپنی ادا کریں تو بعض لوگوں نے اکثر لوگوں نے جو ہے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ خاص کیا ہوا ہے کہ اس میں وہ جب سال بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں وہ اپنی زکاة ادا کرتے ہیں تو زکاة ادا کرنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ علماء نے جو بہت ہی اچھا طریقہ بتلایا ہے اگر آپ نے آپ اسے سمجھ لے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا زکاة ادا کرنا ناظرین اور سامین سب سے پہلے آپ کے بعد پاس جو گھر میں سونا ہے تو اس کی جو موجودہ ویلیو ہے وہ دیکھیں اسی طرح جو آپ کے پاس چاندی ہے گھر میں تو اس کی موجودہ ویلیو دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی گھر میں نقدی ہے اس کے بعد جو ہے آپ وہ اس کا حساب لگائیں اور اس کے بعد آپ کے پاس بینک بیلس ہے تو اس کا بھی آپ حساب لگائیں اور اس کے بعد آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دکان ہے یا آپ کے پاس کوئی گدام ہے اس کے اندر آپ کا کافی سمان پڑا ہے آپ اسے تجارت کر رہے ہیں یا اسی طرح سے آپ کوئی پلارٹ خرید لیتے ہیں اس نیجے سے کہ اگر کافی دن گزرنے کے بعد یہ مہنگا ہو جائے گا پھر ہم اسے بیج دیں گے فرخت کر دیں گے وہ بھی تجارت میں آئے گا اس نیجے سے اگر آپ نے پلارٹ خریدا مکان بنانے کے لیے رہائش کے لیے اس پر زکاة واجب نہیں ہے جو اس غرص سے اس نیجے سے آپ نے پلارٹ خریدا کہ یہ ایک ماہ بعد یا دو ماہ بعد سال بزنے پر اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو پھر ہم اسے بیج دیں گے تو اس پر پھر زکاة واجب ہوگی اسی طرح جو ہے آپ کے آپ نے کوئی کمیٹی ڈال رکھی ہے تو کمیٹی آپ نے دس لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہے تو اگر آپ پانچ لاکھ دے چکے ہیں ابھی پانچ لاکھ آپ نے دینا ہے وہ پانچ لاکھ آپ کا جمع ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے جو ہے اسے بھی آپ نے شامل کرنا ہے اس کے بعد جتنا آپ نے کرزہ لینا ہے تو وہ بھی آپ نے جو ہے آپ نے شامل کرنا ہے کہ آپ نے کتنا کرزہ لینا ہے یہ سب ملا لیں تو اب مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے میں ارز کروں گا کہ آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے یہ ساڑھ لاکھ پچاس لاکھ روپے بن گیا ہے پچاس لاکھ روپے یہ بنے ہیں تو اب جو ہے پچاس لاکھ کی جو زکاة سے قبل جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ پر قرضہ کتنا ہے دیکھو نا کہ آپ کے پاس کوئی گدام ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے سمان جو ہے وہ آپ نے جو ہے ادھار لیا ہے تو آپ نے قرضہ دینا ہے یہ ایسی طرح کی دکان میں آپ نے سمان ڈالا وہ ادھار اس اسمان آپ نے لیا وہ آپ نے قرضہ دینا ہے اسی طرح اگر آپ نے پچاس لاکھ آپ کے پاس موجود ہیں لیکن آپ نے ساڑھ لاکھ قرضہ دینا ہے تو پھر آپ پر زکاة واجب نہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس پچاس لاکھ ہیں تو لیکن آپ نے چالیس لاکھ آپ نے قرضہ دینا ہے تو چالیس لاکھ آپ قرضہ دے دیں تو اس کے بعد جو دس لاکھ آپ کے پاس بچتے ہیں ان کی زکاة ادا کر دیں میزال کے طور پر ایک لاکھ ایک لاکھا ڈھائی ہزار بنتا ہے تو اس طرح دس لاکھ کا جو ہے وہ تقریباً دس ہزار بنیں گے وہ آپ زکاة نکال دیں تو یہ ناظرین سامین یہ جو اسلام ہے یہ بڑا جو ہے اچھا مذہب ہے اس میں جو ہے بڑا ہی آسان طریقہ ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے جو ہے بہت ہی علماء نے یہ آسان طریقہ بتلایا ہے کہ آپ جو ہے یہ مائنس کر لیں جتنا آپ نے کرزہ دینا ہے وہ کرزہ دے کر باقی جتنا آپ کے پاس بچتا ہے اس کی آپ زکاة نکال دیں اگر آپ نے پچاس لاکھ ہے آپ کے پاس آپ نے چالیس لاکھ کرزہ دینا ہے تو آپ چالیس لاکھ کرزہ دیں تو چالیس لاکھ اس کے پاس دس لاکھ بڑھتے ہیں تو ان کا آپ جو ہے زکاة نکالیں لاکھ پر جو ہے دھائی ہزار بنتے ہیں اس طرح دس لاکھ کے جو تقریباً دس ہزار بنیں گے جتنے بھی تک بنیں تو وہ آپ زکاة ادا کریں تو زکاة جو ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کی زکاة ادا کس کو کرنی ہے زکاة جو ہے دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو زکاة کا زیادہ مستحق ہے اسے جو ہے زکاة دیں اور اب زکاة دے کسے نہیں سکتے تو اس میں بھی مسئلہ آئی کہ باپ بیٹے کو زکاة نہیں دے سکتا اور اسی طرح اپنی اولاد کو زکاة نہیں دے سکتا تو اسی طرح کیونکہ جو ہے اگر اس کی جائدات میں جس کا حصہ بنتا ہے نا اسے زکاة نہیں دے گا کیونکہ اس کی جائدات میں حصہ بڑھ رہا ہے اس کو حصہ دے اس پر زکاة نہیں ہے ہاں بھائی جو ہے اپنی بہن کو دے سکتا ہے اسی طرح جو ہے باپ ہے وہ اپنے جو ہے مطلب ہے کہ قریبی رشتہ دار ہے ان کو وہ زکاة دے سکتا ہے تو اسی طرح صدقہ فطر ہے تو صدقہ فطر کا نصاب الگ ہے صدقہ فطر کا نصاب جو ہے وہ الگ ہے اگر آپ کے پاس اتنا بینک بیلس میں نہیں ہے آپ کے پاس سونہ چاندی وغیرہ اس طرح کا تجارت مطلب ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے مال نہیں ہے دولت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس گھر میں ضروریاتی زندگی سے زائد چیزیں ہیں مثال کے طور پر اب انسان کے پاس تین چار لباس کپڑے ہوں تو وہ ان میں ان کا اچھی طرح گزارہ ہوتا ہے لیکن جو ہم نے پچاس پچاس ہزار کے جو ہیں چالیس چالیس تیس تیس ہزار کے جو ہیں سوٹ جو کپڑے خریدے ہوئے ہیں اور ہم نے ٹرم کے جو ہیں پیٹیے جو اور جناب والا اس طرح کے بیگ جو بھرے ہوئے ہیں تو اب وہ ضروریات زندگی سے زیادہ ہیں زائد ہیں تو اب ان پر جو ہے اگر اسی طرح گھر میں سوفے وغیرہ ہیں اسی طرح گھر میں جو برطن ہیں جو برطن ہیں جو ضروریات زندگی سے جو ہے زائد ہیں اب انہیں آپ استعمال میں نہیں لاتے استعمال نہیں کرتے بس ان کو گھر کی زینت بنا کر رکھا ہوا ہے دو چار برطنوں میں یا پانچ ہے جتنی بھی ضرورت کے ہیں وہ آپ استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے باقی جو برطن جو گھر میں پڑے رہتے ہیں تقریبانا پورا پورا سال پڑے رہتے ہیں ان کو آپ یوز نہیں کرتے استعمال میں نہیں لاتے وہ آپ کی ضروریات زندگی سے جو ہے وہ زائد ہیں اسی طرح اگر آپ پر ساٹھ ہزار سے جو ہے اس طرح کی ضروریات زندگی سے زیادہ گھر میں کوئی مال وغیرہ ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر جو ہے واجب ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے ٹھیک ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو حکروانی بھی کرے گا ناظرین و سامین یہ میں نے آج اس پرگرام میں جو ہے زکاة ادا کرنے کا جو آسان طریقہ وہ ارض کیا اس طرح فطرانے کے حوالے سے فطرانے کا نصاب وہ دھوڑا سا الگ ہے وہ بھی میں نے ارض کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو سن سنا کر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اللہ پاک کی ذات آپ کو میرا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی الحمدللہ رب العالمين